رحمانی رحیم کلاس 6 کے تمام سٹوڈنٹس کو السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سندھی کی بخ آپ کے سامنے رکھی بھی ہے کلاس 6 کی ہم آپ کو ایک نیا لیسن ایکسپین کرنے جا رہے ہیں جس کا کام آپ اپنی ورکشیٹ جو آپ لے کے جا چکے ہیں ورکشیٹ 5 بھی اسی لیسن کا کام ہے تو ہم آپ کو اس لیسن کو ایکسپین کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے سبق کا نام دیکھ لیجئے اسلامی اتحاد اتحاد کا مطلب آپ کو پتا ہے آپ شروع سے جانتے ہیں کہ آپ اس میں ملجل کر رہنا اکھٹے رہنا اس کے لیے اتحاد اس ورد کا مطلب یہ ہے اب اسلامی اتحاد سے مراد یہ ہے کہ اسلام ہمیں اتحاد کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلامی اتحاد کس طرح جو ہے وہ اس لیسن میں ایکسپین کیا گئے یہ ہم پڑھیں گے شروع کرتے ہیں اسلام امن نئی سلامتی جو مذہبہ ہے اسلام ہمارا دین امن اور سلامتی کا مذہب ہے انجی بنیادی تعلیم اس کی بنیادی تعلیم یعنی پہلی تعلیم ہی یہ ہے انسانن میں برابری جو درست دیئے تھی کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں یہی اس کا درست کا مطلب ہے یہی اس کا سبق ہے یہی اس کا جو ہے وہ لیسن ہے کہ تمام لوگ آپس میں تمام انسان آپس میں برابر ہیں اسلام ذات پات رنگ نسل جب فرق ختم کری کہ فرق کو ختم کر کرتا ہے کرے تو اسلام دات پات رنگ اور نسل کے فرق کو ختم کرتا ہے کارو ہجے یا گورو کالا ہو یا گورا یا آپیوں میں کہہ سکنے سیاہ ہو یا سفید امیر ہجے یا غریب امیر ہو یا غریب اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں چاہے کوئی سیاہ ہے سفید ہے امیر ہے غریب ہے سب برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی بڑتری یا فضیلت حاصل نہیں ہے پاند سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کا بھی یہی فرمان ہے ان کی بھی یہی تعلیم ہے تصب مومن پاند میں بھائیر آہد کہ تمام مسلمان تمام مومنین جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں جڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کے کافران دھنو تنگ کیوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے کفار نے بہت زیادہ تنگ کیا جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کافروں نے کتنا زیادہ آپ کو جو ہے پریشان دیا آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائیں تو آپ نے تب کیا کیا ایک ہین ترین ترین جی تکلیفو ڈیر لگا تنگ کرنا شروع کر دیا تو فارے اور ترہ ترہ کی تکالیف آپ کو پہنچانے لگے تا پانچ سگورہ حجرت کری مدینہ حلیہ ویا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے تو آپ نے مکہ شریف کو چھوڑا اور حجرت کر کے آپ مدینہ مدینہ شریف جو ہے وہ چلے گئے مدینہ شریف کے جانب روانہ ہوئے حجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا تو آپ نے مکہ شریف کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور آپ مدینہ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوئے کہ اصحابی سگورہ با ساننگڑ ہوا تو اس وقت آپ اکیلے نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی دے ساننگڑ یعنی ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی دے مدینہ وارن پانٹ سگورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والوں نے جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہائیں سندن ساتھیاں اور ان کے ساتھیوں کا جو کا دلی آدربہاو کیوں دلی استقبال کیا آدربہاو کا مطلب ہے خوشامدید کہنا استقبال کرنا تو آپ وہ آپ سب کے لیے اجنبی تھے لیکن آپ وہاں کے لوگوں نے مدینہ والوں نے آپ کا بہت بھرپور استقبال کیا بہت خوشی کے ساتھ استقبال کیا مدینہ پہنچنٹھاں وہے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد پانٹ کریمن صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مہاجرین مکہ کے مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے ان مہاجروں کو مدینہ کے انساروں اور مدینہ کے لوگوں کو انسار کہا گیا اور مکہ سے جو لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں مہاجرین کہا گیا تو مہاجرین اور مدینے میں جو رہنے والے لوگ ان کو انسار کہا گیا میں اہڑوں کا بھائی چاروں اب یہ دو الگ الگ لوگ ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اجنبی لوگوں کے اندر اس طرح کا بھائی چارہ قائم کیا اس طرح کی جو ہے وہ آپ نے وہاں پر محبت اور جو ہے برابری کا وہ مثال قائم کی جنہاں جو دنیا جی تاریخ میں کتے وہاں مثال نتھوں ملے کہ دنیا کی کسی بھی تاریخ کو اب اتاگر دیکھیں تو ایسی مثال کہیں نہیں ملتی جو وہاں پر بھائی چارہ قائم ہوا اس جلسی مثال ہر ایک انساری پہنجے ایک ایک مہاجر ہر ایک انساری نے اپنے ایک ایک مہاجر یعنی جو مدینے کے لوگ تھے وہاں نے اپنے ایک ایک وہاں سے آنے والے مہاجر بھاؤ مہاجر بھائی تھے پہنجے گھر اپنے گھر جائداد مہاجر سندس حوالے کیوں جائداد اور گھر میں سے آدھا آدھا بلکل حصہ دے دیا ان کے پہنجوں گھر جو وہاں کی سمدر لگو اور اسے اپنے گھر کا پٹ سمجھنے لگا